جی اسلام علیکم کلاس اسلامیت کا ہم پڑھ رہے ہیں جو نمبر 5 سورة نپال کا ہم نے 44 تک آیت پڑی تھی آج ہم 45 پڑھیں گے آیت 42 ہے سوری 43 44 پڑھیں گے آج اس جب یوری کو ہم اللہ ہو یوری کو ہم وہ یہ دکھا رہا تھا اللہ ہو اللہ یعنی کہ جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا فی میں منام میں کا خواب میں کاغہ مطلب ہوتا ہے تیرہ تیری تیرے کلیلن تھوڑا اس وقت خدا تمہیں خواب میں کافروں کی تدار تھوڑی کر کے دکھا رہا تھا ولو اور اگر آراکم دکھاتا تمہیں انہیں دکھاتا کثیراً بہت زیادہ اگر تمہیں انہیں زیادہ کر کے دکھاتا اللہ خشل تم تو تم ضرور حمد آجاتے والا تنازہ تم اور تم ضرور جگٹے فیل عمرے بہت سے کاموں میں ولکن اللہ لیکن اللہ سلما بچا لیا انہوں بے شک وہ علیم انہوں جاننے والا ہے بہت زیادہ سدود دلوں کی باتوں کو سدود مطلب ہوتا ہے سینے سینے یعنی کہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اب اس کب ہم حمرہ ترجمہ کریں گے اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ضرور حمد ہاتھ بیٹھتے اور جو کام جو کام تھا اس میں تم جگٹے لگتے ہیں یعنی کہ جو جنگ تم نے کرنی تھی اس میں تم جگٹے لیکن اللہ نے تمہیں اسے بچا لیا بے شک کو جاننے والا دلوں کی باتوں کو وائز اور جب جو ریف و موہم اور جب وہ تمہیں دکھلائے ان کو اس دل تک ایتوں جب تمہارا سامنا ہو یعنی کہ جب تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو اس نے دکھایا تمہیں فی می آئیونکم تمہاری نظروں میں کلیڈان تھوڑے ویوکن لے لوکم اور تھوڑے دکھلائے تمہیں فی آئیونکم ان کی آنکھوں میں یعنی اللہ تعالی نے جب تم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا لیک دی اللہ ہو تاکہ اللہ فیصلہ کرے امرن جو کام اس نے کرنا ہے کانہ مفہولہ اس کو منظور تھا وائلہ اور طرف اللہ ہے اللہ کے خود جانمود سارے کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے یعنی پہلے تو خواب میں دکھایا لیکن جب تمام نے سامنے ہو پھر کیا کیا تو میں ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے یہ دو آئیتیں آدھ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ہمجات کرنا